درد یعنی پین آج کوئی نہ کوئی اس پرابلم میں مبتلا ہے چاہے وہ سر کا درد ہو چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو چاہے وہ کمر کا درد ہو چاہے وہ کوئی کڈنی کے سٹون کی وجہ سے درد ہو یعنی درد کیا ہے ناظرین آج ہم کو بتائیں گے یونانی کے اندر ایک کانسپٹ ہے کہ خون بلغم سفرہ سعودہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اگر اس خون بلغم سفرہ سعودہ یعنی اخلاعات کے اندر کسی خسم کی غیر اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے تو جو ہے درد آتا ہے درد دو خسم کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ایکیوٹ پین یعنی سڈن پین جس کو شدت کا درد کہتے ہیں جو کہ سفرہ اور دم کی غیر اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح سے کرانک پین ہوتا ہے جس کو مزمین درد کہتے ہیں یا مزمین علم کہتے ہیں یہ بلغم اور سعودہ کی غیر اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے شیخ بو علی سینہ جو کہ سب سے بڑے یونانی کے حکیم ہیں اور ان کی بہت بڑی کتاب ہے جو بہت فیمہ سے ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ریزن لکھا ہے کہ اگر ٹیشو کے اندر کسی بھی خسم کی انجوری ہو جاتی ہے یعنی مار پڑ جاتا ہے تو درد ہوتا ہے مگر اس کے بنخلاف ابن سینہ یہ بھی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صرف مار پڑنا یہ درد کی وجہ نہیں ہوتی اگر کوئی بھی آرگن کے اندر کوئی بھی آزا کے اندر وہاں کا مزاج اگر تبدیل ہو جائے یا غیر اعتدال ہو جائے تو وہاں پر درد ہوتا ہے اگر آپ کو شارٹ سے سمجھانا ہے یہ درد کیا ہے میں آپ کو اس سلائٹ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں ہمارے بڑی کے اندر تین وجہ سے درد ہوتا ہے ایک کنجیشن اسٹیگنیشن اور بلوکیج یعنی ایک امتلا ہو جانا کوئی چیز کا رک جانا یا وہاں پر سدہ پڑ جانا جس کے وجہ سے درد ہوتا ہے اور درد کے بعد ریسٹریشن آف مومنٹ یعنی جو مومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پر اسٹیفنس ہو جاتا ہے مثال کے طور پر گردن میں درد ہے جس کو ہم سرویکل اسپانڈیلوسس کہتے ہیں جب یہاں پر کوئی کنجیشن ہوتا ہے اسٹیگنیشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر درد ہونا شروع ہوتا ہے یا فروزن شولڈر ہوتا ہے ہاتھ میں یہ اس میں درد ہوتا ہے درد کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے مومنٹس کو کم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پر اسٹیفنس ہو جاتی ہے تو یہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پرابلم بڑھ جاتا ہے ہر ایک ہڈیوں کی درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ڈسک رکھا ہے جو کی جلی ٹائپ ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کس وجہ سے مثال کہ کبھی ایکسرینٹ ہو گیا کبھی ہم آٹو میں جا رہے تھے بائک میں جا رہے تھے سڈن طور پر جو ہے وہ کمپریشن ہوا تو یہاں پر پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں جو نارمل ڈسک ہے اس کے بعد ڈی جنریٹر ڈسک ہے اس کے بعد بلجنگ ہوتا ہے کبھی ہرنیشن ہو جاتا ہے کبھی ٹھکننگ ہو جاتی ہے کبھی ڈسک آسٹیفیٹ میں فارمیشن ہوتا ہے یعنی اس کے کئی وجوہات ہونے کے باوجود بھی اس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہے پین ایک رگ ہوتی ہے جس کو شیعہ ٹکا کہتے ہیں جو کہ کمر سے شروع ہو کے پورا پیر کی نیچے تک پہنچتا ہے جوڑوں کے اندر جب بھی تکلیف ہوتی ہے متاثر ہوتے ہیں اس کے نسے ہیں کئی عورتیں ہیں جن کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ درد پیٹ سے شروع ہو کے نیچے تک پہنچتا ہے جس کو اردو میں ارکن نساء اور انگلیش میں شیعہ ٹکا کہتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر درد ہوگا اور درد کے بعد نیچے دیکھئے کہ نمنس ہوگا وہاں پر سنبن ہوگا اور پھر وہاں پر ریسٹریکشن آف مومنٹ انہیں مومنٹ جو ہے کم ہو جائے گی علیوپیتک علاج کے اندر اگر آپ دیکھو گے آپ کو کوئی سیلوشن نہیں ہے بھئی درد ہے تو پین کلر لے لو پھر اس کے بعد پین کلر کھائیں گے دو تین گھنٹے پین کم ہوگا پھر واپس پھر وہ پرابلم وہی کہ پھر تم درد ہوگا پھر پین کلر کھو وہ پین کلر کا دوسے سمجھ میں نہیں آیا اگین ہائی ڈوسیسٹ کھاؤ ان پین کلر کے بار بار کھانے سے کیڈنی فیل ہو جاتی ہے اس میں یوریا کریٹن بڑھ جاتا ہے اور پیشنٹ کو ڈیالیسیس اور ٹرانسمنٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مگر یونانی کا کونسپ بلکل الگ ہے یہاں پر ہم اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے علاج کرتے ہیں جہاں پر اگر ہم آرگن کے اندر ٹیمپرمنٹ خراب ہونے کی وجہ سے ہے علاج بھی تدبیر کہتے ہیں جس کے اندر کپنگ ہے ایکو پینچر ہے اور لیچنگ ہے پھر جو ہے فرمنٹینشن ہے بیماریوں کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں اگر سمجھو کہ درد کو بھی اس کے لوکیشن کی حساب سے ڈیویٹ کیا گیا ہے جیسا اگر یہ گردن میں ہوتا ہے تو سرویکل اسپانڈلوسیس کہتے ہیں پیٹ میں ہے اور نیچے کی حصے میں جس کو لمبار اسپانڈلوسیس کہتے ہیں اگر یہ فروزن میں ہے جوائنٹ کے اندر ہے تو فروزن شولڈر کہتے ہیں اگر سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے بونس میں ہے تو رومیٹیڈ آرثریٹیس بڑے بڑے جوائنٹس میں ہے تو آسیو آرثریٹیس اگر پٹیکللی صرف گھٹنے میں ہے تو نی پین اس کا علاج یونانی سسٹم آف میڈیسن سے آرام سے کر سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہسپیٹل کے اندر ہم علاج و مالجہ کرتے ہیں جو لوگ سرویکل اسپانڈلوسیس لمبار اسپانڈلوسیس شیارٹیکا رومیٹیڈ آرثریٹیس آسٹیو پوریسیس جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج پیور ہربل میڈیسن سے کرتے ہیں اس میں کسی بھی خسم کا اسٹورائٹس کا ہم استعمال نہیں کرتے ہو سکا تو علاج بھی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے ہو سکا آکے رکھنا بھی پڑے گا تو ہمارے ڈاکٹر یاسا یونانی ہربل ہسپیٹل وانیم بڑی بینگلور اگر آپ خریب رہتے ہیں تو آپ آ کے علاج کر سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ پوسٹ کے ذریعے سے جو ہے علاج کروا سکتے ہیں اگر آپ کو سہولت ہے آپ آنے کی تو اپنے ہسپیٹل میں آ کے آپ پان دن اڈمیٹ ہو کے بھی علاج کر سکتے ہیں ناظرین کہنا یہ ہے کہ پین جو ہے درد جو ہے یہ ایک علامت ہے یہ خود ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک علارم ہے کہ یہاں پر تکلیف ہے اور تم اس کا علاج کرو اگر ہم پرابلم کا جو سبب ہے اس کا علاج نہ کریں گے اور ہم اس علارم کو ہی پھوڑ دیں گے تو ہمیں ہی پرابلم بڑھتی جائے گی تو ناظرین میں آپ سے یہ گزارش کروں گا یہ اپنا جو علاج ہے یہ جو بڑے بڑے پین کلر سیویر پین کلر سے سیڈ ایفیکٹ سے بچی ہے اپنے کڈنی کی حفاظت کریں اور اپنا علاج پیور ہربل میڈیسن سے کریں